بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا علیہ تیبین التاہین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمیں کتابه المجید والفرکانه الحمید بہو استق السادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتمنت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا وقال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مِنَّ اللَّهَ اسْتَفَ آدَمَ وَنُوحًا وَعَلَى عِبْرَحِيمًا وَعَلَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ این دو آیات میں اللہ ہمیں متوجہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دین عطا کیا ہے اور ایک خاص موقع پر ہم نے اس کو کامل کیا ہے کیونکہ ہمارے تمام آمال کا انحصار ہے اقرار ولایت پر اگر ولایت نہیں ہے نا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اس لئے غدیر میں یہ آیت آئی ہے تکنیل دین کی سند جبکہ دین تو کامل ہے نعوذب اللہ دین کبھی بھی ناکس نہیں رہا لیکن تکنیل دین کی سند اللہ نے کب دی ہے ایک خاص موقع پر حضور حج کے واپس لوٹ دیں تو عرفات کے مدان میں حکم جاری نہیں کروایا منہ نے نہیں کروایا مزلفہ نے نہیں کروایا یہ اللہ وہاں بھی سب حاجی تھے وہاں کرا دیتا لیکن ایک خاص مقام پر اگر کوئی غدیر کو سمجھ جائے تو کربلا سمجھنے آئے گی کہ اللہ جگہ میں چنتا ہے غدیر بھی ایک دن کا عمل ہے آشور بھی دن کا محل ہے کہ جی وہاں کیوں چلے گئے تھے جب معلوم تھا یہ ہوگا تو پھر ابراہیم کیوں چلے گئے تھے منا میں ابراہیم تو خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو کیوں گئے معلومہ شہادت بے خبری کا نام نہیں ہے شہادت با خبری کا نام ہے بے خبری میں تو ہلاکت ہوتی ہے شہادت کیلئے تیار ہو کر جانا ہے اسی کا نام تو شہادت ہے کہ ایک مقصد عالیٰ کو بچانے کی خاطر اپنے جان دے رہے ہیں تو اللہ نے اس موقع پر تقریل دین کی سند عدا کر دی کہ آج کے دن تمہارا دین کامل ہے کیا مطلب جو کچھ آج تک تم تک پہنچ چکا ہے اگر اس میں اقرار علیٰ علیٰ ہے تو دین مکمل ہے میرا دین تو مکمل تھا اور ہے تمہارے پاس جو دنہ دین پہنچا ہے رسول کے ذریعے سے اگر اس میں اقرار علیٰ علیٰ ہے تو دین کامل ہے کیونکہ دین تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے دین مرضی الہی کا نام ہے اس لئے عمل اور عبادت بھی میری مرضی کا نام نہیں ہوگا بلکہ جو اللہ چاہتا ہے وہی عبادت ہے اللہ نے عبادت بنا کے بھیجی ہے رسول کو نمونہ عبادت بنایا ہے رسول واحد وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو بھی میرا حکم ہے عمل کے دنیا میں اس کے لئے کردار میں نے چنا ہے مصطفیٰ کو جیسے یہ نماز پڑھے گا تو تم پڑھو گے تو عبادت ہے اب اس سے بڑی عظمت ہو سکتی ہے کہ صرف ایک کردار قیامت تک کی صبح کے لئے پوری انسانیت کے لئے کافی ہو گیا لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک رسول کا کردار اور صیرت اور قیامت تک اتنے انسانوں کے لئے کافی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آفتاب یہ کیوں ہے آفتاب کو بھی بدل دینا چاہیے تھے نا جب سے کائنات بنی یہ طلوع اور غروب ہو رہا ہے تو آپ جواب دیں گے اس کا کام ہے روشنی دینا جس طرح آفتاب کا کام روشنی دینا ہے اسی طرح مصطفیٰ کا کام کرداروں کو زندہ کرنا ہے اور وہاں ہر دور میں ایک کردار زندہ رہا ہے کبھی مصطفیٰ کی شکل میں کبھی مرتضیٰ کی شکل میں کبھی مصطفیٰ کی شکل میں کبھی حسین کی شکل میں اور آج بھی ایک کردار محمد ہے جو مہدی دورا کے نام سے ہے تو اللہ نے یہ پھولا دین جو عطا کیا ہے اس کی افادت وہ خود بھی اکیلا کر سکتا ہے کر سکتا ہے کیا نہیں وہ اپنے ارادے سے اس کی افادت کر سکتا ہے لیکن وہ بعض وقت انتہان لیتا ہے مسلمانوں کی غیرت کا جیسے ابابیل ہمیشہ نہیں آئیں واقعہ حرام الابابیل نہیں آئیں ابابیلیں اس وقت آئی ہیں جب بلکل محدود ابھی دین بھی نہیں آیا تو یہ ابابیلیں کس لئے آئیں تھیں میں سوال کرتا ہوں کس لئے آئیں تھیں بیت اللہ کو بچانے کیلئے بیت اللہ کو بچانے کیلئے نہیں آئیں بیت اللہ کو بچانے آ چکے تھے وہ حضرت عبد المطلم جن کی وجہ سے ان کے رعب سے ابراہ کو جرد نہیں ہو رہی تھی کہ مکہ میں داخل ہو جائے اتنا دب دبا تھا سید البتہ کا تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو کہ ان کے اوٹ چوپائے ہانک کے اپنے طرف لے آؤ پھر تو آئیں گے نا اس وقت دو سو اونٹ تھے آپ کے پاس حضرت عبد المطلب کے پاس دو سو اونٹ دو سو اونٹ رکھنا کوئی عام بات نہیں تھی کیا مہارت ہوگی سید البتہ کی آپ کو پتا چلا مختصرا ابراہ نے کہا کہ آپ تشریف لیاں ہیں اپنے اونٹوں کے لئے میری ذہن میں تو آپ کا ایک مقام تھا ایک دل میں مقام تھا وہ کم ہو گیا آپ اونٹوں کے لئے آگئے لیکن اس کے لئے نہیں آیا ہے جس سے پوری غیرت آپ کی وابستہ ہے بیت اللہ تو آپ نے ایک جواب دیا آپ نے فرم میں اونٹوں کا مالک ہوں میں آگیا ہوں بیت کا بھی ایک مالک ہے یہ ہے ایمانِ بلغیب ایمانِ بلغیب وہ صرف یہ نہیں کہے یہ بات کہ یہ باہر نکلے اس خینے سے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا نا آگے نہنود نام تھا اس کا ہاتھیوں کو وہ لائے اس لئے تھے کہ بھی دیواروں کو کیسے توڑیں گے تو انہیں ان کے ذریعے سے توڑیں گے عبد المطلب رک گئے اس ہاتھی سے مخاطب اگر کہتے ہیں جانتے ہو یہ تمہیں کیوں لائے تو ہاتھی میں سر ہلایا نفی میں نہیں میں نہیں جانتا کہ تم جس لئے لائے گیا ہے تو کیا اس کے منصوروں میں شامل ہو گئے اس نے گرمی نہیں لائے نہیں جو عبد المطلب اپنی بات ایک جنگلی جانور کو سمجھا دے میں نے اس کے پورا خاندان ہمیشہ تحود پرستے اور آپ یہ کہہ کر جملہ گئے ہیں کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ کی عذاب کے زد میں ہو عذاب الائی تم پہ مڈلا رہا ہے تم اس کے بیعت کو مصفار کرنے کیلئے آئے ہو تو رات کو ان میں ایک شخص تھا اس نے کہا واقعا مجھے کچھ اثار لگ رہے ہیں تو ورات ورات نکل گیا وہ تو بھاگ گیا وہاں سے کہ میں کہیں عذاب میں مرتلہ نہ ہو جاؤں معصوم کی زبان دیکھئے عبد المطلب کون ہیں رسول اللہ کے دادہ ہیں علی کے دادہ ہیں اللہ بتا رہا ہے کہ میں منتخب ایسے نہیں کرتا میں پوری نصف کو دیکھتا ہوں میں صرف باپ کو نہیں دیکھتا اس لئے حضرت امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں میں گوائی دیتا ہوں میرے دادا آپ ہمیشہ پاکیزہ سلبوں سے پاکیزہ رحموں میں رہی ہیں بات ابو تعلیم کی ہے ہی نہیں امام حسین سے لے کے وہاں تک جا رہی ہے اور علی سے لے کے پھر نیچے تک آ رہی ہے یعنی کوئی سلب ایسا نہیں ہے جہاں طہارت نہ ہو کوئی رحم ایسا نہیں ہے جو پاک اور پاکیزہ نہ ہو آپ کہہ کے چلے گئے اور عبراہ کے ذہن میں بھی آیا کہ ایسا نہ ہو کیا عذاب آ جائے صبح جب پہلی کرم نکلتی ہے حضرت عبد المطلب اپنے فرزندوں کو لے کے بیت اللہ پہنچ جاتے ہیں صدر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور روایت کے دو الفاظ ہیں ایک غلام کو بھیجا پہاڑی پر ابو قبیس پر یا حضرت عبداللہ والد رسول کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا دیکھو کوئی چیز آ رہی ہے ابھی قرآن نہیں آیا ابھی سورہ خیل بھی نہیں آئی یہ عبدالمطلق کو کون آ کے بتا رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے تو اب حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا عجیم اندر ایک پرندوں کا جھنڈ پر جھنڈ ہے پورا آسمان جیسے بادلوں سے چھا جاتا ہے اور اس جھنڈ نے پہلا کام کیا بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر صفا ومروہ کے ساتھ چکر لگائے اور اس کے بعد تین چھوٹے چھوٹے رات میں ارس کیا ہے کم کلیاں چھوٹی چھوٹی اللہ نے ایک چونچ میں رکھ دی ایک پنجے میں رکھی دوسرے پنجے میں رکھی اس لئے یہ ابابیل نکلی ابول سے ابول کی جمعہ ابابیل چڑی اسی بھی حفاظت کرنا تو میں یہ بیعت کی حفاظت کے لئے نہیں بھیج رہا بیعت کی حفاظت کے لئے تو یہ غیور نکال آئے میں تو ان کی حفاظت کے لئے فوج بھیج رہا ہوں جو میرے دین کی غیرت کے لئے نکلتے ہیں میں ان کی حفاظت کرتا ہوں وہ صرف قابعہ کی درو دیوار کی حفاظت کے لئے نہیں جو میری بیعت کی بیٹوں کو لے کر نکل آیا کہ پہلے ہاتھی ہمیں کچھ لیں گے پھر بیعت تک جائیں گے تو اللہ ہر دور میں مسلمانوں کی غیرت کا انتہان لیتا ہے کبھی وہ قرآن سے لیتا ہے کبھی رسول کی رسالت سے لیتا ہے کبھی علی کی ولایت سے لیتا ہے ساری دنیا اگر رسول کو مان لے تو رسول کی رسالت میں کوئی ضافہ نہیں ہو جائے گا سارے دنیا علی کی ولایت کو مان لے تو علی کی ولایت میں ضافہ نہیں ہو جائے گا سارے منکی ہو جائیں تو تب بھی کمی واقع نہیں ہوگی میں رسول کو لیکن میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں تم کلمت اور رسول کا پڑھتے ہو غیرت رسالت تمہارے میں کتنی ہے تم دیدار تو بنتے ہو تمہیں دین کی غیرت کتنی ہے میں چاہوں تو صرف قرآن مجید کو اگر آپ لے لیں میں آخر تکڑا رات پڑھا تھا پوری آیت پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اگر خود خدا لے لے لفظوں کا جو کلام کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ ذِكْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اس میں پہلے تین لفظیں پر آپ دیکھیں گے تو یہ تاقیدی جملے ہیں اِنَّا بھی تاقید کے لئے آتا ہے نَحْنُ بھی آگیا نَزَّلْنَ کیا مانا ہوا اس کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ تَقَائِئے مانا یہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں ہم ہی اللہ کہہ رہا ہم ہی اس میں مراب غیر اللہ شامل نہیں کبھی آپ سمجھ لیں جہاں اللہ کہتا ہے ہم نے یہ کیا ہے تو وہ تمام جلال اور جمال کی صفت کو اکٹھا کر لیتا ہے آپ نے یہ نقطے بھی سن لی ہوں گے نا کہیں کہیں کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور بھی آگئے نہیں نہیں چاہے وہ کہے میں اور چاہے کہے وہ ہم اللہ مراد ہے جہاں وہ میں کہتا ہے وہ روٹین میں کہتا ہے انی جائل فیر ارض خلیفہ انی جائل انی جائل کے لئے ناس امامہ یہ میرا روٹین کا کام ہے خلیفہ بنا دوں میں امام بنا دوں میں رسول بنا دوں لیکن جب وہ کہتا ہے ہم تو پوری قدرت کاملہ کو لاتا ہے جلال اور جمال کو ایک اٹھا کر گر کہہ رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَ ذِكْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم ہی ہیں کہ اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی واضح کرنے والے ہیں اللہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ اگر میں اپنے کلام جو رسول کے نور کی شکل میں قلب پہ اتارا تھا اگر رسول کے دہان اور زبان سے لفظوں سے آیتیں بنا دوں اور سورے بنا دوں اور ایک کتابی شکل دے دوں تو تم اس کی حفاظت نہیں مٹا سکتے آج تک لفظ بھی ویسے ہی ہے کوئی ہے جس نے الحمد کی علی فلام ہٹائی ہو خدا بتانا چاہ رہا ہے میں حفاظت پر آ جاؤں تو چودہ سو سال کے بعد بھی تم اس قرآن کی علی فلام نہیں ہٹا سکتے تو تم سوال کرتے ہو کہ میں اگر اپنی حجت زمانہ آخری حجت کو وقت معلوم تک پردے نے رکھی ہو تو وہاں سوال پیدا کرتے ہو کیسے حفاظت کی اللہ سے بڑھ کے کوئی محافظ نہیں ہے اللہ حفاظت کرنے ہو اللہ مولا متقیان فرماتے ہیں اللہ مجھے وہ طاقت عطا کر کہ تم اپنے ارادے سے آسوان کو سنبھالا ہوا ہے وہ اپنے ارادے سے پوری کائنات کی حفاظت کرتا ہے جو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو باری باری ٹہنیوں پر رات کو سوتے نگر 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 دیا ان کی حفاظت کر کیا وہ بیت اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا جب وہاں لشکر بھیجا ہے تو حرام کیوں نہیں بھیج دیا وہاں مسلمانوں کی غیرت دیکھ رہا تھا کہ کل تو یزید بے غیرت کے مقابلے میں حسین نکلا تھا اب میں تمہیں دیکھتا ہوں کون کو نکلتا ہے یہ ہر دور میں انتہان لے گا وہ کتنی غیرت ہے تمہارے اندر دین کی تم صرف اسلام زبان تک رکھے ہو تم نے اسلام ان لوگوں سے لیے ہے جو پیڑ مور سلطین و زمانہ نہ لکھوا تم بھول گئے کہ ہم نے اسلام نجس ہاتھوں میں نہیں دیا ہم نے اسلام کفر کے ہاتھوں میں نہیں دیا ہم نے اسلام اس کو دیا ہے جس کا کردار بتائے کہ یہ ہے اسلام اسلام کوئی مجسم شہ ہے کوئی تصویر ہے کہ جو رکھی ہوئی اس کو آپ دیکھ لیں یہ ہے اسلام کرداروں کا نام ہے اسلام اللہ نے کہا اگر میں نماز کے حدوم دوں گا تو نماز کا عمل نمونہ بتائے گا میرا حبیب اور جیسے یہ نماز پڑھے گا ویسے تم اس لئے قرآن میں آپ کا لقب کیا ہے رسول اللہ کا اول العابدین سب سے پہلا عبادت گزار جو خود معصوم فرماتے ہم نے تصویر بہی تو ملائکہ نے سیکھی جو عالم اروہ میں ملائکہ کو تصویر سکھا رہا ہو ایک ملک آ کر کہے گا کہ میں پڑھاتا ہوں اور تو پڑھ اگر آپ یہ کہیں گے تو بہت سی قرآن کی آیت سامنے آ جائے گی اللہ چاہے تو اپنی کسی کا دیکھئے اللہ کسی کا موتاج نہیں اسلام پہنچانے میں اسلام کی حفاظت میں لیکن وہ قردار دکھاتا ہے اس لئے کربلا سمجھ میں نہیں آئی کسی کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ایک منہ میں قربانی روک لی چھوری رکھی ہے باپ نے کتنی دیر لگتی لیکن نہیں چل رہی باپ دل کے ساتھ پھیر رہا ہے اللہ کی مشیط نہیں ہے لیکن کربلا بلکل اُلٹ ہے اس کے میدان حشر میں کوئی زی روی نہ کہتے کہ میں بھی یہ کر سکتا تھا نہیں 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 حرز نفس نہیں ہے وہ ایک ہی نفس سے مطمئنہ ہے اور وہ کون ہے حسین ابن علی ایک درود دیلیے گا محمد آل محمد تو اللہ چون لیتا ہے وہ خانگان چونتا ہے ایک شخص چونتا ہے ایک شخصیت کو چون لیتا ہے دیکھیں شخص اور ہے شخصیت اور ہے وہ شخصوں کو نہیں چونتا شخصیت چونتا ہے عبدالمطلب ایک شخصیت کا نام ہے حاسم ایک شخصیت کا نام ہے بہت سی آج بھی شریعت میں وہ چیزیں ہیں جو آبائے رسول نے حرام پہلے کی ہیں شریعت میں بھی حرام ہے یہ بزرگ رسول ہے جس نے کہا تھا کہ باپ کی بیوہ ستیلی ماں سے نکاح حرام جن کی رکھے ہوئے کاموں کو اللہ شریعت کا حصہ بنا رہا ہو کانا کعبہ کے سات چکر یہ کس نے بتا ہے چائے زمزم کو دوبارہ کس نے حاصل کیا یہ نکات مقرر کس نے کیے کہ یہ یہاں تک عرفات ہے یہاں تک مذلفہ ہے یہاں تک منہ ہے یہ وہ ہی بتا سکتا ہے جو ملت ابراہیمی پر ہو کیونکہ اس وقت جو دین تھا جو شریعت تھی وہ ملت ابراہیمی پر تھی اور پھر دوسری تمام مورخ نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہ ملت ابراہیمی پر تھی سابق علی اسلام تھی اور ابو طالب کی رہلت ہوئی ہے پہلے فاطمہ کی ہوئی ہے بعد میں بی بی کا ابو طالب کے آخر دم تک نکاح میں رہنا دلیل ہے کہ جیسی یہ مومنہ تھی ویسے ابو طالب بھی کامل مومن تھے ورنہ رسول جو غیروں کے نکاح فس کرا رہا ہے کہ تم مومنہ ہو گئی ہو تمہارا شور کافر مشرق ہے وہ خاندان میں تبلیغ نہیں کرے گا وہ پہلے سے خاندان میں تبلیغ نہیں کرے گا اور تبلیغ خاموشی سے ہوتی ہے آپ نے کان کی بات تو سن لی جو مطلب کی بات تھی وہ تو سن لی لیکن آپ نے ایک خیال نہیں کیا کہ سورہ رہا میں اللہ کس کو کہہ رہا ہے کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ ہم نے آپ کو پناہ دی یہ کس کی پناہ ہے جس کو اللہ اپنی پناہ کہہ اللہ کسی نجس کی گود کو اپنے سے نسبت نہیں دے گا اللہ کسی کے فیل یا عمل کو کم از کم وہ معصوم ہو غیر معصوم کہ آپ ابو طالب کا کلمہ تلاش نہ کریں کب پڑا اب ابو طالب کی ولایت تلاش کریں کہ علی کا بابا کس درجہ ولایت پر تھا یہ جس کے فیل کو اللہ اپنا فیل کہہ رہا ہے وہ جناب کو تعلیم ہیں آیت کا آخری جملہ کیا ان اللہ ہستف آدم و نوہم و آل ابراہیم و آل عمران علال عالمین ہم سارے بحیش ہو دیتے ہیں کہ عمران کون تھے موسیٰ کے باپ تھے مریم کے باپ تھے کون تھے ہم چھوڑ دیتے اس مسئلے کو ہم نے وہ دیکھنا ہے جس کی آل آج بھی ہو کیونکہ وہ ہے علال عالمین سے چنا ہوا وہ خاص خطے کا چنا نہیں ہے اس عمران کو چنیے جس کا آج بھی کوئی لال موجود ہو اچھا اگر آپ آیت کی ترتیب دیکھیں تو اس میں سارے عوضے موجود ہیں آدم سے نبوت خلافت چلی ابراہیم سے امامت چلی حضرت نو سے رسالت چل پڑی تو عوضے تو مل گئے سب کو اب کون سا ہے وہ کام جو اللہ نے اس پورے خاندان سے لینا ہے وہ ہے حفاظت دین کا کام اللہ کو ہر دور میں ایک محافظ دین چاہیے تھا سب سے پہلے دیکھیں ابو طالب کون ہیں صرف چچا بن کر آپ سرپرستی کر رہے ہیں کتنا ہی پیارا بھتی جاؤ بیٹے کے مقابلے میں نہیں یہ تقاضی فطرت ہے جانور میں بھی اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اگر چیل چوزے پر حملہ کر دے تو جتنی سکت اتنی اڑتی ہے یہ اللہ نے محبت جانور بھی رکھی ہے لیکن یہاں تین سال تک بیٹوں کو لٹاتا رہا رسول کو اٹھاتا رہا اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب صرف بھتیجہ نہیں سمجھ رہا تھا بلکہ جانتا تھا کہ پورا دین اس سے وابستہ ہے اس لئے آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں اگر وہ حفاظت پر خود نہیں فاظت لیکن اس نے بتایا کون ہے کون ہے ایسا شخص ایسی شخصیت جو میرے رسول کے لئے پناہ گا بن جائے اس لئے پوری آپ تاریخ دیں مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہے کوئی شخص بھی ابو طالب کے دور میں رسول کو عذیت نہیں پہنچا سکا گم ہوگا رسول پتہ چلا جناب یہ وہ طالب کو تو کیا کیا آپ نے جتنی بھی کعبے کے باہر بیٹھے وہ پہ مشرق کافر ان کے پیچھے اپنے نوجوانوں کو خنجر دے کے بٹھا دیا کہ اگر میں خالی آؤں تو ایک مشرق باقی نہ رہے یہ بٹھانا دلیل ہے جن کو کہہ رہے تھے یہ باقی نہ رہیں ان کا دین اور تھا اور جو بٹھا رہا تھا وہ اسی دین پہ تھا جس کی تلاش میں جا رہا تھا اللہ صلی اللہ محمد آلہ تو وہ شخصیت کو چنتا وہ خاندان کو چن لیتا ہے جس کی تربیت کو اپنی تربیت کہہ رہا ہو ایک تربیت قرآن میں اور ہے موسی فیرون وہاں اس نے فیرون کے جملے کو رکھا ہے کیا تم میں تم پالا نہیں تھا کہ تم میرے مقابلے میں آگئے کیونکہ وہ کافر ہے نجس ہے اس کی کول کو ویسی رکھ دیا کول لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہیں ابو طالب نے پالا تھا نہیں جب ہم نے تمہیں پایا یتین تو پناہ ہم نے دی جب آپ گم نام پائے گئے تو ہم نے آپ کی معرفت کرائی جب آپ تندست ہوئے تو ہم نے غنی کیا تو کون سی دولت کہاں سے آئی تھی یہ رسول کو غنی کیا کتنی پاکیز لامہ حسین پر جارہ مقابلے تفسیر انوار نجف میں ان تین آیتوں کی تشریم لکھتے کہ تین شخصیات ہیں آپ نکال دیں ان کو پھر دیکھیں بچتا ابو طالب کی سرپرستی نکال دیں ختیجہ کی دولت نکال دیں علی کی ضربت نکال دیں اب کچھ میں نہیں بچتا ضربت و علی یوم الخند کے افظلو من عبادت سخلین یہ اسی ضربت میں کیوں کہا اسی ضربت میں کہا اس سے پہلے بھی علی نے ضربے چلائی ہیں غور طلب بات تو یہ ہے کہ حضور کی زبان سے یہ قصیدہ آج کی نکلا علی کو ہیرو بننے کا شوق نہیں تھا اسلام کو علی جیسے مرد کی ضرورت تھی علی ضرورت دین اسلام ہے کچھ ہماری ضرورت ہوتی ہے کچھ ہم کسی کی ضرورت ہوتے ہیں رسول رضا نے جناب شادی کی ہیں حضرت ختیجہ کے بعد کس عمر میں کی ہیں ترپن سال کے ہو چکے تھے آپ بربور جوانی میں کوئی عقب نہیں کی آپ نے اس چیز کو سمجھ لی جائے گا یہ ساری شادی مدینے میں مکہ میں صرف ایک وہ ہے زہرہ کی ماں کیونکہ ختیجہ ضرورت دین ہے ہر شخص کی ضرورت ہے اور ایک مسلحت ہے بعض کام آپ مسلحت کرتے ہیں دل نہیں بھی چاہتا تو کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ کسی شخص سے بولنا نہیں چاہتے لیکن کراہتن بولتے ہیں ضرورت کے تحت نہیں بولتے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں دل نہیں مانتا مسلحت لے کر رکھ مان جائے آپ رکھ کے چلے جاتے ہیں پڑھتے بھی نہیں رسول نے ضرورت کے لیے صرف ایک نکاح کیا ہے کیونکہ ختیجہ لائی گئی ہے آئی نہیں ہے تو رسول کی عظمت یہ ہے کہ رسول کے پاس جو بھی آیا سرکار میری خواہش یہ 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 بات تقاضہ رحمت للعالمین عبد کی ہیں آپ نے جو غیر مسلم ہیں رسول کے لیے جو مووی بنا دیتے ہیں اور غصت آقیاں کرتے ہیں رسول پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ابھی ہماری غیرت کا امتحان ہے کہ تم کیا بولتے ہو وہ ضرورت رسول نہیں ہے ایک اسی برس اسلام قبول کر کہ رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کی ازواج میں شمار ہو جاؤں اس کے بعد تین مہینے بعد اس کا انتخال ہو گئے صفیہ جو خیبر میں ہیں وہ کردار رسول دیکھ کر مسلمان ہو گئی اس نے بھی خواہش کی سرکار میرا دل چاہتا ہے جب میدان حشر میں اٹھو آپ کی ازواج میں میرا نام ہو تو یہ تو کردار رسول کی عظمت ہے کہ آپ ضرورت کے تحت نہیں مسلحت کر رہے ہیں کیونکہ میں اِنَّا کَالَعَلَى خُلُقٌ عَزِيم کے مصداق رسول ہیں کہ ایک ذرہ بھی اخلاق پر نہ آجائے مایوس نہ ہو جائے کوئی جو معافی مانگنے پر حمزہ کے قاتل کو کہ دے کہ میری پست پہ رہا کرو ماف کرتا ہوں جس نے کلیجہ چابایا میں اس کو بھی ماف کر دیتا ہوں جو اتنا اس رحمت کی مذہر بن کر آیا ہو اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد یہ کہ دے سرکار بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ عقد میں اس لئے اس کیا تھا نا کہ جب رسول کو آپ تاریخوں سے لیں گے تو وہ تاریخی نگان سے رسول نظر آئے گا لیکن جب قرآن سے لیں گے تو وہ نوری شکل میں نظر آئے گا اس لئے اللہ کے حبیب نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اس دین کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیا رسول کو یقین ہی کامل تھا کہ میرے بعد بارہ کردار ہیں مجھ جیسے آپ کی کتب عربہ گواہ ہیں جیسی رسول نے نماز پڑھی علی سے لے گیاروان لال امامت تک ویسی نماز پڑھتا رہا یہ بارہ کا ایک طرح کامل دلیل ہے کہ یہ بارہ ایک ہی دروازے کے پڑھے ہوئے ہیں ان کے دماغ چودہ ہیں لیکن فکر ایک ہے ان کے دل چودہ ہیں لیکن ارادہ ایک ہے ان کی نگاہ ہی چودہ ہیں لیکن نظر ایک طرف ہے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ خاندان میں ہم خیال لوگ رہے ہوں ہم فکر لوگ رہے کیونکہ تین چودہ کی اللہ نے اول مخلوق خل کی ہے یہ اول مخلوق ہیں حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ اللہ قرآن مجید میں سورہ غود میں ایک آیت ہے نا وہ وَقَانَ عَرْشَهُ عَلَلْمَائِ تک شخص صلوات مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا تخت پانی پر تھا اس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا تم پہلے عامہ کی بات بتاؤ جو عام لوگ بات کرتے ہیں آپ سرکار وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تخت پر بیٹھا اور تخت پانی پر ہے تو آپ نے فرمایا مولا اس سے مراد کیا پانی پانی مراد وہ کون سا پانی تھا جو وہ کون سی لکڑی کا تخت تھا اب اس تخت سے مراد یہ تخت نہیں ہے اس عرض سے مراد علم الہی اور دین الہی اور پانی سے مراد ہم محمد و آل محمد ہیں اور اس کے بعد روایت جاری کی کہ جب اچھا اس کا حوالہ بھی دیتا ہے چلو جاؤں بل تخت اور تخت میں نعوذ باللہ اللہ بیٹھ جائے محمد کہتے ہیں حامل حمل محمد تین لفظت آپ نے سنے نہ حمل کہتے ہیں بوجھ کو حامل اٹھانے والا محمد جس کو اٹھایا گیا ہے اب یہ بتائیے یہ حامل کون ہے علم الہی کو اٹھانے والے کون ہے یہ ایسے نہیں کہہ دیتے تھے کوئی کہیں سے آکے سوال کر رہے علی بتا دیتا تھا جانتا تھا کہ علم کو تو میں نے اٹھایا ہوا تھا اس لئے سوائے سرکار کے یہ کسی نے فرمایا کہنا مدینہ تلعلم والی انباب یہ رسول نے فرمایا کہ میں مدینہ تلعلم ہوں علم کا شہر ہوں علم کا سمندر نہیں کہا علم کا دریا نہیں کہا جو پھرگے تشبیہ تو اس تارات میں آپ باشالہ پڑھے لکھی ہیں تشبیہ تو اس تارات ہم یہ آتے ہیں سمندر دریا ہال علم کے دریا بہا دیئے لیکی درسول نے دریا سمندر میں نہیں ہوں کیونکہ سمندر میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے دریا میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے ہال میں پانی پانی ہے اور کچھ نہیں ہے میں تو شہر ہوں کیونکہ شہر میں ہر ضرورت حیات موجود ہے جس کو بھی تم علم سمجھتے ہو اس کا میں مدینہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جس نے بھی شہر تک آنا ہو وہ دروازے سے آئے اب ملح کائنات جہاں سے بھی کوئی پوچھتا تھا جواب کیسے دے دیتے تھے کیونکہ علم دروازے سے آیا ہے دروازہ جانتا ہے کیا داخل ہوا اور دروازے ہی سے علم نکلے گا تو دروازہ جانتا ہے کہاں کہاں کیا کیا تقسیم ہوا اب چاہے توریت والا آجائے انجیل والا آجائے زمور والا آجائے اس لئے علی کے علاوہ رسول کے بعد کوئی کہیں نہیں سکا کہ مجھے اگر اتمنان کا تقیہ دیا جائے اور مسند بچھا دی جائے تو ہر صاحبِ کتاب کتاب لے کر آئے اس کی کتاب تصدیق کرے گی کہ علی نے جو کہا وہ حق کہا تو وہ خالقِ کائنات یہ تو اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محبتِ اہلِ بیت پہ پیدا کر دیا ورنہ قرآن کی ایک لفظ کی تشریح نہیں کر سکتے ہم علی لکھوانے پر آجائے تو علی فلام عبداللہ بن عباس کہتا ہے سہر ہو گئی میں صرف یہ نہیں لکھ سکا علی سے کہ حمد پر علی فلام داخل کی ہوا تو صرف علی فلام کی تفسیر نہ لکھ سکا ہو علی سے اس لئے کہتے ہیں علی یہ ہے محافظِ اسلام محافظ کان ہوتا ہے جو اپنے ورسے کی حد تل امکان حفاظت کرے چاہے جان بھی چلی جائے وہ ورسہ اس کا رہے اور وہ اس کی محافظت کرتا رہے محافظ اسے کہتے ہیں جو حکومت کا موتاج نہ ہو وہ اپنی شخصیت اور علم سے اس کی حفاظت کرے اہلِ بیت علیہ السلام نے حکومت کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت نہیں کی بلکہ اپنے کردار سے اور عمل سے اسلام کی حفاظت کی ہے علی نے علم سے حفاظت کی ہے جنہ علم اور عمل آ جائے گا وہاں کوئی چیز خطرے میں نہیں رہتی علی کو بھلایا جاتا تھا علی سوال کا جواب دے دیتے تھے کیونکہ علی جانتے تھے میں وارث اسلام ہوں جب بھی اسلام پر بنے گی میں جاؤں گا کہیں بھی رہے اسلام امینی کرداروں میں ملے گا جو کردار اللہ نے بنا کر سورہ فاتحہ کے درمیان میں رہ دی سراط اللہ زینا اہدین السراط المستقیم دعائیں مانگ رہے ہو کتنے عصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں پانچ نمازوں میں تو آپ دور پہلی دور اکات میں پڑی ہی نہیں سکتے الحمد کے علاوہ دن میں کتنی بار آپ نے کہا اللہ سیدھی راہ دیکھا 80 سال کے ہو گئے بھی دیکھی نہیں تو کم ملے گی پھر ہو ہم کہتے ہیں ہم سراط مستقیم پر ہیں تو ہمیں ہدایت دیتا رہتا کہ بھٹکنے نہ پائیں تو اس کا مطلب ہے سراط مستقیم گلگشت کولونی کی رہ نہیں ہے یہ ملتان کی روڈ نہیں ہے یہ راستی نہیں ہے بلکہ کچھ ایسی حسین سیرتیں گزلی ہیں جن کو اللہ نے سراط مستقیم بنا دیا ہے وہ ہے سیدھا راستہ ایک مثال دے دوں تو سمجھ جائیں گے بچے سمجھ جائیں گے بزرگوں سے جسارت نہیں کرتا بھائی سراط مستقیم مرنے کے بعد ملے گی زندگی میں حاصل کرنی ہے نا اگر مرنے کے بعد سراط مستقیم ملی تو بھی یہ خواہ بھی ہے سراط مستقیم کے معنی کیا ہے اپنی زندگی کو یہاں توازن سے گزارو آبالار سے شوپر میں کوئی چیز لے کر آتے ہیں ایک میں وزن ہے دس کلو اور ایک میں پانچ کلو تو بتائیے سیدھی چال رہے گی جہاں وزن زیادہ جھک جائے گا جس ہم نے بچپن میں دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگی کہ رسی پر مداری چلتا تھا وہ نہیں گرتا تھا رسہ اس نے باندھا ہوا ہے ایک شرائط درگر اور وہ میلوں میں وہ چلتا تھا اب عقل میں آتا ہے کہ وہ ایسے نہیں چلتا تھا وہ جسم کا توازن کرتا تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے ایک لکڑی لیتا تھا ایک شرائط ایک ہاتھ میں لیتا تھا دوسرا شرائط ایک ہاتھ میں لیتا تھا تب چلتا تھا معلومت توازن ہے بدن رہے گا تو چلے گا اب اسی کو سراط مستقیم سمجھے رسی پر ہر ایک نہیں چل سکتا جس نے پریکٹس کی ہو چلے گا آپ بائسکل چلاتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں اس کا توازن اس کا توازن آپ کو کرنا پڑتا ہے کیا نہیں کرنا پڑتا بہت سے مجسمیں آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے پیر نہیں لگے ہوئے سطح پر بلکل مستقیم کریں ذرا سے اللہ اللہ شروع ہو جائے گا تو آپ غال کریں تو انہوں نے اس کے دونوں ہاتھوں میں توازن کیا ہوا ہے ویٹ رکھے ہوئے ہیں رسول اللہ نے کہا ہے میں بھی تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر توازن چاہتو انہی تارکن فیکو مسکلین کتاب اللہ ہے وحی ترتی حلب ایتی تمہارے درمیان دو وزن چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ہے جو حکم الائی ہے ایک عمل اہل بیت ہے اگر قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھو گے تو سرات مستقیم پر ہو ان کی زندگی ہے سرات مستقیم ہمارا یمیمبر اجازت نہیں دیتا کہ ہم کوئی اختلافی بات کریں تنقید کریں مذہب امامی اقعطان اجازت نہیں دیتا ہم اس کے قائل بھی نہیں ہیں لیکن اپنے مکتب قاتحفظ کرنا ذمہ داری ہے میری کبھی بھی ہم نے رسول سے کسی کو افضل نہیں پایا نہ مانتے ہیں ہم علی کو بھی مولا رسول کے اعلان پر اور اللہ کے حکم پر مانتے ہیں ہم کسی کو مولا نہیں مانتے جس کو اللہ مولا نہ بنائے ہم نے اسی کو مسلیم کیا جس کو اللہ نے وہکن کے ذریعے اپنے رسول سے منوایا ہے ہم نے اسی کو مانا ہے اپنی مرضی سے نہیں مانا اور یاد رکھئے گا ہم شہادتوں پر نہیں روتے بدبخت ہیں جو شہادتوں پر روتے ہیں ہم تو روتے ہیں کہ جس کی ماں کی وسیعت ہو کے جنازہ شب میں اٹھے اس کی بیٹی ہو اور بے مقنع چادر ہو قردار حسین کربلا میں بڑے مسائر ہیں جتنے مسائر آپ تصورات و ادراقات میں لاسکتے ہیں کربلا میں موجود ہیں ایک دن میں فرزنت زہرہ نے دیا ہے فجر سے اثر تک تمام آزمائش دے دی کسی کو ساڑھے نو سو برس لگے کیا کہنا فرزنت زہرہ آپ کا کوئی تقابل نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے جتنی بھی آزمائشیں آپ دکھ سمجھ سکتے ہیں کربلا میں ہیں علماء مقاتل میں طالبین کی حیثیت سے جتنے مقتل میں نے پڑھیں اس میں میں نے تذریعہ کیا کہ ایک مسئبت ایسی ہے جو اس تمام مسئبتوں پر بھاری ہے اور وہ ہے اسغر کو تیر لگنا کیونکہ آپ نے کسی کی لاش پر اپنی آبا نہیں بھالی اسغر کی لاش پر آبا ڈالی چھپا لیا کہ کہیں ماں نہ دیکھ لے کہیں بہن نہ دیکھ لے میں کہتا ہوں مولا آپ کی سینے میں کونسا خلب تھا امام چاروں کہتے ہیں میرے بابا اس منزل سبر پر تھے کہ کوئی بھی انتہان ایسا نہیں جس میں آنکھیں بند کی ہوں میں نے کتاب میں کسی میں نہیں پڑھا غیر ذمہ داری بات نہیں کروں ہاں میں لوگ کہتے ہیں ابراہیم نے آنکھیں بند کی تھی پٹی باندھ لی تھی حسین نے پٹی نہیں باندھی اکبر جیسے بیٹے کی لاش پر گئے ہیں کھلی آنکھ سے زخمی سینہ دیکھا ہے ابباس کے کتبے بازو اٹھائے ہیں امام چاروں کہتے ہیں کسی کی بھی آزمائش میں میرے بابا نے آنکھیں بند نہیں کی لیکن ایک آزمائش ایسی ہے جس میں میرے بابا کی آنکھیں بند ہوں گئی اور وہ ہے بازار شام جب بازار شام آیا ہے اب بابو صاحب پہ قابلہ رکھا ہے اور ملون نے آکر کہا کہ علی کی بیٹی دربار میں بولایا جا رہا ہے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ تین بات انہیں سے ایک مانو گے تو جاؤں گی یا سروں کو آگے کرو یا ہمیں چادریں دو یا ہاتھ کھول دو تو اس ملون نے کہا ایک بات بھی نہیں مانیں گے پھر پھر کس کی جرت ہے پھر کس کی جرت ہے کہ علی کی بیٹی گلے جائے کیونکہ علی کی بیٹی کہیں بھی لرزی نہیں ہے گھبرائی نہیں ہے یہ جو آپ سنتے ہیں یہ کذنیوں کے بل چل رہی تھی یہ غستاخی ہے یہ سوئے عدب ہے یہ بی بی کی بے حرمتی ہے جب آپ چلی ہیں نا تو بالکل ایسے چل رہی تھی جیسے علی چلتے ہیں حسین چلتے ہیں کہا کس کی جرت جو مجھے لے جائے بس یہ کہنا تھا کس کی جرت یا امام زین اللہ عبدیدین رو کر کہتے ہیں اپی امام گرہ بابا کے سر کو دیکھئے اب جو دیکھا تو آنکھیں بند ہیں آنسو رواں ہیں لبہائے متحرک سے یہ صدا آ رہی ہے بی بی جیسے امت لے جانا چاہتی ہے دین کی یہ بقا کے لئے چلی جائیے حضر داران حسین اب جو چلی تو ایک ایک بی بی کا بازو پکڑا اور کہا امی رباب نہ گھبرانا علی کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے امی لیلہ نہ گھبرانا حضر نہ گھبرانا سکینہ بیٹا نہ گھبرانا فاطمہ کبرہ نہ گھبرانا سب بی بیوں کا جلوز لے کر ساتھ ساتھ چلی ہیں اس وقت دیوڑیاں ہوتی تھی دربار کی چھے دیوڑیاں تھی دربار کی پانچ پر بی بی اسی طرح چلتی ہوئی آئی چھٹی پر آکے بیٹھ گئی ونظرہ یمینہ و سمالہ دائیں بائیں کسی کو دیکھا امام لوگر کہتے ہیں بھوپی اممہ کس کو دیکھ رہی ہے تو کہا کہ تمہیں معلوم ہے سجاد بیٹا جب میرے بابا اکیس کو دنیا سے جا رہے تھے تو مجھے خلوت میں کچھ کہا تھا آج پتا چلا یہ کم سفر جو گزر گئی کہ آدھا جب بازار یزیز شام سے جانا اور دربار شرابی میں جانا مجھے آغاز دے لینا میں اپنے بابا کو دیکھ رہے بابا کہاں ہیں آپ آدھا داران حسین یہ ہے سب سے بڑی مصیبت امام سجاد جو منحال پوچھتا ہے مولا سب سے زیادہ مصیبت کا ہی تو کیا فرمایا الشام الشام اس شام میں بازاروں کو سجایا گیا منحال صرف سجایا نہیں گیا آئینے لگائے گئے دیواروں پر کہ جو کسرت کی بنا پر اہلِ بیعت کو نہ دیکھ سکے وہ شیشوں میں دیکھیں آئینوں میں دیکھیں اگر داران حسین اس کے بعد کہتے ہیں مولا کونسی مصیبت تھی جو آپ کہتے ہیں ایک پہ ایک مصیبت تھی کا ایک مصیبت اسی بازار میں آئی زہیرِ حلدی اس کا نام تھا یہ شائد تھا حلب کا دمشق میں خلید و فروخت کے لیے آیا اس نے دیکھا بازار سج رہے ہیں تو اس نے شامی سے پوچھا آج تو کوئی عید نہیں ہوئے تو یہ اتنا سجاوٹ کہے کے لیے تو جو اس نے الفاظ کہے وہ میں دورا نہیں سکتا تو وہ مولون کہتا ہے کہ تم بھی تو شائر ہو حلب کی مشہور تم شیر کہو تم ہی بھی نام ملے گا اب امام کہتے ہیں اس نے شیر پڑھا اور انگوشت سے اشارہ کیا میری چار برس کی سکینہ کی طرف اور سکینہ تڑپ دی آگوشے پھوپی میں کہا پھوپی اممہ میں یتین ہوئی اب شیر کیا پڑھا تھا اس اندازہ لگا لی جو بی بی کا جواب آپ نے پھوپی اممہ میں یتین ہوئی میں نے برداشت کیا مجھے تماشے لگے میں نے برداشت کیا میرے دامن میں آگ لگی میں نے برداشت کیا لیکن پھوپی اممہ کجا میں حسین کی بیٹی اور کجا اس کی کنیزی میں جاؤں تو بی بی نے کہا یا شیر خدا تیرے ہاتھ کو قطع کر دے جانتا ہے یہ بچی کس کی ہے یہ حسین کی بیٹی ہے جانتا ہے حسین کون رسول کا لڑنا اس زہر نے بغل سے خنجر نکالا ہاتھ کو کٹا دوسرے ہاتھ سے بی بی کی سواری کی طرف اچھالا کہا بی بی معاف کر دیجئے گا معلوم نہ تھا یہ فاطمہ کا گھرانہ ہے یہ علی کا گھرانہ ہے بہلا ہماری اس نشیست کو اپنی عبادت میں شمار فرما اس کا ثواب نشان کے مطابق عطا فرما ہم سب کے لئے اچھے ثواب مہیا فرما ہمارے مور کو سہل فرما ہمارے پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت قامل و عادلہ عطا فرما بہلا اگل برسوی ایام ان سب بچوں کو نوجوانوں کو بزرگوں کو دیکھنے نصیب فرما رسک حیات مضافہ فرما سید اختر عباس عیدی بن سید محمد سید ناصر عباس عیدی بن سید محمد سید اختر خاتون بنت سید محمد سید منظور عباس عیدی بن سید محمد سید محمد کا اثر عیدی بن سید محمد عباس مولا ان صدقے میں اس ذکر کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرما قبول کو شادہ منبو فرما مغفرت فرما اتنے بھی حاضرین مولا اس دبعہ کے توسر اس سب کی دعوں کو شرف قبول اتا فرما ہم سب کے لئے ہمارے خاندان کیلئے آسانیہ پیدا فرما اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فراج آل محمد آپ سے انتائی موضبانہ گوارش ہے وقت کی پابندی رکھیے گا ٹھیک نو سے دس یہاں امید ہے کہ اللہ شاید نو بجے آپ پہنچ جائیں گے نو سے دس مقراتین مجالی سے اس میں وقت کی پابندی رکھیے گا موسیقا موسیقا موسیقا